اتیاز کے سب سے قطرناک جانبار جو آج بھی جندہ ہوتے تو ہم نہیں ہوتے اور لاشٹ والا تو پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے نمبر پور سائبر توت کیٹ یہ دیکھڑے میں تو ٹائگر جیسے ہوتے ہیں لیکن یہ عام ٹائگر سے بڑے اور ڈینجرس ہوا کرتے تھے ان کے آگے کے دو داکھ کافی بڑے ہوا کرتے تھے جسے ہی آسانی سے شکار کر سکتے تھے نمبر دی میکالوڈون جب بھی ہم بیانک جانباروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میکالوڈون سارک کا نام جرور آتا ہے یہ سمندر کی سب سے قطرناک جانبار ہوا کرتی تھی عام طور پر اس کا بجن پانچ ہتھیوں کے برابر ہوا کرتا تھا نمبر دی ٹیٹینو بوہا سنیکس اس کے بارے میں تو آج کون نہیں جانتا یہ ایمیجن جنگل کا سب سے بڑا ساپ ہوا کرتا تھا یہ اتنا قطرناک ہوا کرتا تھا جو اپنی ایک سانس سے سو لوگوں کو زندہ نگل سکتا تھا نمبر ون ٹی ریکس ڈائنسور کے پرجاتی کا یہ سب سے قطرناک جانبار ہوا کرتا تھا عام طور پر اس کے جبڑے بڑے اور مجبوط ہوا کرتے تھے جسے یہ سکاروں کو آسانی سے جبوج لیتا تھا